76 ماہ پونچ لنک اپ ڈے کی تقریبات آج اپنے اختتام کو پہنچی انڈیون آرمی کی جانب سے ہر سال لنک اپ ڈے کی مناسبت سے پونچ میں کئی پروگرام منقد کیے جاتے ہیں پونچ برگیٹ کی جانب سے منقدہ آج کے پروگرام میں نمنستل پونچ پر شہیدوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا ان کی قربانیوں کو یاد کیا گیا ان کی یاد میں ان کے مجسموں پر پھول چھڑائے گئے ان کی قربانیوں کو یاد کیا گیا اور انہیں ہمیشہ کے لیے عمر کہا گیا وہیں اس مناسبت سے ناٹو آٹوٹیڈیم پونچ میں بھی آج ایک پروگرام کا احتمام کیا گیا جس میں بچوں نے مختلف طرح کے پروگرام پیش کیے کلچرل پروگرام کے نام سے منصوب اس پروگرام میں انڈین آرمی کے بڑے افسران کے ساتھ ساتھ زلہ انتظامیہ پونچ معزز شہری اور کئی سماجی سیاسی و مذہبی رہنماؤں نے شمولیت اختیار کی وہیں پر ایک سروس مین کے لیے بھی پروگرام رکھے گئے تھے اس کے علاوہ بھی اس لنک اپ ڈے کی مناسبت سے ڈین آرمی کی جانب سے جو پروگرام منقل کیے گئے ان میں مفت میڈیکل کیمپس کا احتمام کروانا سکولوں بچوں کے مابین مختلف طرح کے مقابلہ جات کروانا کئی طرح کے کھیل مقابلہ جات کروانا ایک سروس مین کے لیے پروگرام اس کے علاوہ مختلف مقامات پر شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرنا اور ان کی مجسموں پر گل باری کرنا شامل ہے اس کے علاوہ بھی کئی پروگرام لنک اپ ڈے کی مناسبت سے پونچ میں منقل ہوئے آپ کو بتا دیں کہ پونچ لنک اپ ڈے ہر سال پونچ میں منایا جاتا ہے اور اس دن کو دھوم دھام کے ساتھ انڈین آرمی اس لیے مناتی ہے کیونکہ برگیڈیر پریدم سنگ جی کی قیادت میں پونچ پر جب دشمنوں نے حملہ کر دیا تھا اور اسے اپنی تحویل میں لے لیا تھا تو اس پونچ کو یہاں کی عوام کے ساتھ مل کر فوج نے واپس حاصل کیا اور دشمنوں کو یہاں سے ہٹا دیا تھا اسی وکٹری کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے ہر سال پونچ لنک اپ ڈے منایا جاتا ہے دکھاتے ہیں آپ کو آج پونچ میں اس مناظبت سے کیا کچھ رہا خاص موسیقی آج کا جو مقدس دین ہے آج کے دین پونچ لنک اپ ڈے جو برگیٹی پر تون جی نے انیس سنتالی میں پونچ میں آ کر پی اوکے کا علاقہ جو یہاں تک پی اوکے آ گیا تھا ننگالی صاحب تک پاکستان دریا کے پار پاکستان بطار کے پار پاکستان یہ برگیٹی صاحب کی میربانی کا پورا منڈی کا علاقہ کلیر کیا مینڈر کا کیا جلاس کا کیا ننگالی صاحب کا کیا کھڑی دارمسال کا کیا سبی علاقہ کلیر کیا اس کے باوجود یہاں تک محدود نہیں رہے انہوں نے پورے سیزن کے خیار رکھا دو راتوں میں یہ سامنے والا ائرپورٹ بنوایا اور جہاں 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 لینڈ کر کے جہاں سے پورے کشمیر سے پی اوکے سے لوگ آئے ہوئے تھے ان کو باعزت جہاں سے جمعہ شیفٹ کیا اور پونچ کے لوگوں کی جہاں اس وقت بماری پھیل گئی تھی اس کا پورا انسام کیا لوگوں کھانے پینے کا انسام کیا برگیٹو صاحب یہ کربانی کو کوئی بھول نہیں سکتا جو بھی پونچی ہے خاص کر پونچ کا رہنے والا ہر وقت اس کو یہ یاد رہے گا کہ میری زندگی دینے والا پرماتواں کے بعد وائیگل کے بعد بریٹری پر تنسی ہے آج ہمیں دن کے گھرائیوں سے ان کو شردہ کے فول پیٹ کرتے ہیں سب سے 76 جو لنک اپ ڈے بن رہا ہے اس میں ہم نے ایک اپروز کی تھی کہ کچھ تیس ایک لوگوں کو یہاں پر موبیلٹی ایٹم دیں اس میں تین ویلچیر دیئے ہیں دو پوڑ چیر دیئے ہیں دو واکر دیئے ہیں اور اس کے علاوہ 15 واٹکوی سٹکس ہیں اور ٹرائی بیس ہیں سنگل بیس ہیں اور دس گیری انگیلیں جب پونش میں الی گرون کو سیول اور ہوج کے ساتھ مل کر یہاں پونش کو کبالیوں سے محفظ کرایا تو اسی دن کی یاد میں جوہل ہے یہ لنک اپ ڈے بنائے جاتا ہے بائیس نومبر کو ہمارا لنک اپ ڈے ہوا تھا ہندوستان کے ساتھ جڑنے کا ہندو پونش رزوری اور جمعو کے ساتھ جا کے جڑا یہ جڑنے والا برگیڑی پریتم سنگھ صاحب جو کہ اوڑی سے ہوتے ہوئے اپنا ایک بٹانی کو مو رجمت لے کر اوڑی سے ہوتے ہوئے پونش میں آکے داخل ہوئے راستے میں ان کا بہت نقصان ہوا ہتھیار امنیش اور جوان بہت نقصان ہوا ہونے کے بعد جب پونش میں پوچھے پونش کی اندر چار طرح قوالی انہیں گھیر کے رکھا ہوتا اس سمیں انہوں نے کیا کیا ایک پاڑیوں سے جو قوالی تھے انہوں کو مار کے جہاں سے باہر بھگایا اور ہندوستان کے ساتھ پونش کو جوڑا جس کی وجہ سے ہم جہاں پر اپنے دونوں پاؤں کے بار کھڑے ان کی بدولت بھگیر بھرگیر یہ پریتم سنگی بھلوت ہم جہاں پر رہے ہیں ہندو مسلم سکھ سائیوں سب ہم جہاں پر ایک بن کر اس کو پونش کو آزاد کیا اور ہندوستان کے ساتھ اس کو ملائیا ہمیں پرومننٹ پرسنیلٹیز ہیں ایک ساتھ تالمیل کے ساتھ بہت ایکٹیوٹیز کیے اور یہ تالمیل ہی ہم کو آگر آگے جو ہے مضبوط بنائے گا اور دشمن کے کسی بھی ایسے ڈیزائن کو ناکابل کرنے میں بہت بڑا ایک اس کا کردار رہے گا تو اس کے لئے سب کو بہت بہت مبارک کمگرسٹولیشنز اور بہار میں مل کر سب سے یہ مجھے محسوس ہوا کہ بہت جوش ہے عوام میں بچوں میں سیویل ایڈمنسٹریشن پولیس اور انڈین آمی افکرس تو ہمیشہ جوش میں ہی رہتی ہے اور اس تالمیل کو دیکھ کر مجھے بڑی خوش ہی ہوئی اور ایسے ہی یہ بہت ضروری ہے کہ یہ پنچ لنک اپ ڈے کی جو داستان ہے اور جو یہ واقعہ ہے یہ پہلی بات تو ہم جو اس علاقے میں رہ رہے ہیں خاص کر پنچ رجوری کے علاقے میں اس کو کبھی بھولائیں نہ اور میرا یہ ماننا ہے کہ دیش کے ہر کونے میں اس واقعہ کی جو ہے نا گونچ اٹھنی چاہیے تاکہ یہ پتہ لگے یہ ایک مثال بنے کہ آگے جو دیش ہے وہ کس پرکار سے کس طریقے سے ایک جھٹ ہو کر ایک ساتھ ہو کر مضبوط بن کر آگے بڑھے گا شکریہ شکریہ